نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین حضرت طفیل بن عمر الدوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں ان کا نام موجود مہاجرین صحابہ کی صف میں ان کا نام لکھا جاتا ہے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے صحابی اگر ان کا نصب کا سلسلہ دیکھا جائے تو فیل بن عمرو بن طریف بن آز بن سالبہ بن سلیم بن فحم بن غنم بن دوس بن ادنان بن عبداللہ بن زہران بن قاب بن حارس بن نظر بن ازدازدی یہ نصب نامہ اور ان کا تعلق قبیلہ دوس کے ساتھ قبیلہ دوس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دوسی کہا جاتا ہے قبیلہ دوس یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ کے باہر یمن کے پاس ایک علاقے کے اندر آباد قبیلہ اس قبیلے کے لوگ یہ قبیلہ بزاتے خود بہت طاقتور قبیلہ تھا جنگجو بھی تھے طاقتور بھی تھے اور ان کے قبیلے میں ایک بہت بڑا حفاظتی قلعہ بھی موجود تھا حضرت تفیل بن عمرو دوسی کا نام تفیل بن عمرو اور ان کا لقب زنور بتایا گیا ہے نور والا اور زنور اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی اور دعا کے الفاظ ایسے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی تھی کہ الہی ایک ایسی نشانی سے عطا فرما جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب یہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے یعنی جب یہ خیر اور بھلائی دین کی دعوت اشاعت اور تبلیغ کے کام کا ارادہ کرے تو اس کو ایک نشانی دینا اور وہ نشانی ایک نور کی شکل میں تھی تو وہ صاحب نور اس حوالے سے ان کا لقب زنور تو فیل بن عمرو دوسی قبیلے کے رعوسہ اور سرداروں میں سے تھے اور وہاں کے بہت مالدار شخص اور تاجروں میں ان کا شمار تھا اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا لیکن قبول اسلام سے پہلے بھی سلیم فطرت اور بنیادی طور پر اچھے صفات کے حامل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں بھی گنے چنے بہادروں میں سے تھے ان کی سخاوت بہت زیادہ نظر آتی ہے قبول اسلام سے پہلے ہمیں پتا چاہتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ہنڈیا کبھی چولے سے نہیں اترتی تھی کیونکہ یہ سخاوت تھی کہ غریبوں مسکینوں محتاجوں میں ان کے ہاں سے کھانا بہت قصر سے تقسیم کیا جاتا تھا ضرورت مندوں کی آمد کے لیے ان کے دروازے کھلے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ ان کے دسترخان میں قصر سے موجود ہیں اور پھر جن لوگوں کو پناہ کی ضرورت ان کو پناہ دیتے نظر آتے ہیں بہت ذہین بہت فتین بہت صاحب شعور اور بہت اچھے شاعر تھے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی نعمت کے لیے منتخب کیا اور اللہ نے اسلام کا دروازہ ان کے لیے کھولا شاید ان کی ان خوبصورت صفات کی وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کے لیے اسلام کے لیے دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اللہ کے انبیاء کی ورست سمیٹنے اور اللہ کے انبیاء کی جانشینی کے فریضے پر سو پہ جاننے کے لیے منتخب ہوں تو اپنے معاملات اپنے اخلاق اپنی سخاوت اور اپنے رویوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اسی دور میں مکی دور میں حضرت افیل بن عمرو دوسیہ بھی دائرہ اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے تھے اخلاق معاملات تو بہت خوبصورت ہیں لیکن دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تہامہ سے مکہ آتے ہیں اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اپنی بستی کے رئیسوں میں سے سرداروں میں سے تھی اور بہت بڑے تاجر تھے تجارت کی غرث سے آئے یا ویسے ہی مکہ میں ملاقات کی غرث سے آئے تو اپنی رودیعات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کی بستی میں داخل ہوا چونکہ رئیس ہے رئیس سارے کے سارے مکہ کے جو سردار اور رئیس ہیں انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے گھیر کر انہوں نے مکہ کی بستی کے اندر ایک جو ہونے والے حالات ہیں اس سے مجھے متنبع اور اس سے مجھے آگاہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا کہتے ہیں وہ سارے روسائے مکہ جن کو میں پہلے سے جانتا تھا وہ میرے عید گرتے اور انہوں نے مجھے فورا نا پکڑا اور انجھیں وان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو تفیل ہماری بستی میں ایک جادوگر بابات ہو گیا ہے ہماری بستی میں ایک جادوگر آکھڑا ہوا ہے اور وہ جادوگر ایک ایسا منتر بتاتا اور پڑھاتا ہے کہ جو وہ منتر پڑھ لیتا ہے اس پر جادو جل جاتا ہے اور اس جادوگر کے منتر ہی کا نتیجہ ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں اور فتنیں باپ بیٹے سے اور ماں بیٹے سے اور بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے لہذا ہماری تمہیں تجویز اور ہمارا تمہیں مشورہ ہے کہ اس جادوگر سے دور رہنا اس سے دور رہنا اس کے قریب بھی نہ جانا اور اس کے ایسا منتر کو تو سننے سے بلکل شدید اشتناب کرنا یہ جادوگری کا تذکرہ کہاں سے آیا تھا مکی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلنے لگی آپ کی دعوت پھیلنے لگی اور پھر گھر گھر میں یہ دین نکلنے لگا اور ہر گھر میں یہ دین پہنچنے لگا تو ظاہر ہے آپ کو بتا ہے کہ مشہگر نے مکہ کو یہ بات مشکل لگی اور پھر یہ داروں ندوہ میں کٹھے ہوتے تھے اور پھر سازشیں کرتے تھے قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ لوگ داروں ندوہ میں کٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی سازش اور پلوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ان سے بدگمان کرنے کے لیے اور بڑھتے ہوئے اسلام کی طاقت کو ڈاڑ ڈاننے کے لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی تھی اور کیا فیصلہ کیا گیا تھا ایک سے زیادہ نشستوں میں یہ معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ مشہور کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحر ہے کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا شائر ہے کسی نے کہا کہو قائن ہے وہ قبا بن نبی محیط اور مختلف جسردار ہیں قریش مکہ کے کسی نے اعتراض کیا کسی نے کہا یہ شائر نہیں مانیں گے کسی نے کہا قائن نہیں مانیں گے کسی نے کہا جادوگر نہیں مانیں گے بہرحال consensus of opinion سے پھر کیا آرائے وہ قائم ہوئی تھی کہ یہی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے اور پھر انہوں نے یہی ریپوٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پھیلا دی وہی بات ہے ما کرو و ما کراللہ انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے اپنی چال چلی واللہ خیر الماکرین چال ہمیشہ اللہ ہی کی غالبات دی ہے اور پھر دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی جب چال چلتا ہے تو اللہ اسلام کے دشمنوں اسلام کے مخالفوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سے نفرت کرنے والے ظالموں کی چالوں کو ان کی زبانوں کو ان کے آلوں کو اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ اور مددکار اور اسلام کی قوت اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے یہ اللہ کی چال یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کے موقع پر دس آمل حزن کے بعد جو میں نے حسین آپ کو بیعت اقبہ ثانیہ اور بیعت اقبہ اول کا طریقہ بتایا تھا تب بھی تو حج کے موقع پر مشرقین مکہ نے یہی کہا تھا کہ ہر آنے والے حاجی کو ہم کیا کہیں گے ہماری بستی میں ایک آگیا جادو کر اس سے بچ جانا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات اور اپنی دعوت اتنی شاید نہیں پہنچا سکتے تھے جتنی کفار کی زبان سے جب یہ اعلان ہونے لگا تو لوگوں تک پہنچ گئی اللہ اسے ہی کرتا ہے اللہ اسے ہی کرتا ہے اور پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ذریعوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کر دی اور پھر یہ یاد رکھئے کہ یہ بھی ایک human instinct ہے کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا تو اس چیز کی حقیقت کو ڈھونڈنے کے بارے میں quest, query اور تجسس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی طریقہ طفیل بن عمرت دوسی کے ساتھ بھی وہی اس معاشرے میں چونکہ رائل تھا حاصل طفیل کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو کوئی تجسس نہیں آیا اور میرے دل میں ان کے مشورے کے خلاف کوئی بغاوت بھی نہیں آئی میں نے فوراں مان لیا کہ میں تو اپنے آبائی دین کو بچانا چاہتا ہوں اپنے گھر اپنے معاشرے اپنی برادری کو اس حق سے بچانا چاہتا ہوں انہوں کہتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لوں گا اور میں اس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا اب کہتے ہیں کہ کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نکلنے سے پہلے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کے جو پوتھ ہیں ان کی زیارت کیلئے جاؤں لیکن جانے سے پہلے میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں انکاؤنٹر نہ ہو جائے اس شخص کے ساتھ میں نے پہلے ہی اپنے کانوں میں روئی ڈال لی اور کچھ حوائیات میں یہاں پہ یہی لکھیا لیکن کچھ کتابوں میں میں نے پڑھا کہ حضرت دفیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا تھا کہ جو ہی مجھے وہ شخص نظر آئے گا میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لوں گا میں اس کی بات نہیں سنوں گا اس کے قریب نہیں جاؤں گا لیکن میں نے تو ویسے ہی ابھی ان کی باتیں سننے کے بعد فوراں مکہ میں آنے کے بعد حرم میں حاضری اور بتوں کی زیارت کا ارادہ کی اور ابھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ٹاکرہ اس شخص کے ساتھ ہو جائے گا اور میری ملاقات ہوگی لہٰذا میں نے اپنے کانوں میں روئی نہیں ٹھونسی تھی اللہ علم جو بھی معاملہ تھا جیسا بھی تھا اصل میں اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اللہ نے ان کو دین اسلام سے فیضیاب کرنے کا ارادہ فرما لیا تو رہوتا کیا ہے مشرقین مکہ نے اسلام سے رکنے کا ارادہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم دے دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اللہ نے اصل میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا تھا دین اسلام کو ان کے لیے مقدور کر دیا گیا تھا اللہ نے وسیلے اسباب بنا دی خودتہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے وسیلے اسباب ہیلے بہانے خود سے بنا لیتا ہے یا تو انہوں نے کانوں میں روئی نہیں ڈالی تھی اور یہاں جیسے وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مروب ہو کر میں نے سننے کی کیفیت نے آکے اپنے کانوں سے روئی نکال دی جو بھی ہوا باخرحال قرآن کی آیات کہتے ہیں کہ میں بتوں کی زیارت کی نیت کر کے خرم کے مطاف میں سخن میں آیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو نماز اور عبادت کی قیام کی حفیت میں قیام کی حالت میں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز اس نے مجھ پر وہ روب اور وہ قیفیت تاری کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا یہ کیا ہے یہ خاموش دعوت دین ہے وہ کہتے ہیں کہ دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے اس کی عبادت کو دیکھ کے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے تو یہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اس کی بات کو سن کر تمہارا عمل بڑھ جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قیام کی حالت میں نماز کی حالت میں دیکھ کر حضرت و فیل بن عمر الدوسی کا ایمان بڑھ گیا ان کی طرف راقب ہو گئے یہ صرف وہ وہ نماز تھی اس نماز کا وقار تھا اس نماز کا ٹھہراؤ تھا اس کے اندر وہ جماؤ اور اس کے اندر وہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دعا سکھا ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت یا آپ کی نمازوں کا خسن تھا یاد رکھیں کہ مومن محسن ہوتا ہے اور مومن جب محسن بن جاتا ہے تو پھر وہ میگنٹ بن جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر مومن جب محسن میگنٹ بنتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کو قائل نہیں کرنا پڑتا لوگ خود سے خود اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا آپ کے قیام آپ کے رکو آپ کی نماز کا خسن ہے آپ محسن ہے کہ لوگ آپ کی عبادات کے خسن کی طرف کی وجہ سے آپ کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں وہ نماز کی قیفیت دل میں گھر کر گئی اور کہتے ہیں یہاں تو کانوں میں روئی تھی ہی نہیں یہاں اس نماز کے حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی یا روئی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہوتے چلے گئے ہوا کیا کہ وہ قرآن کی آیات کانوں میں تاخل ہو گئیں اصل میں حضرت افیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز کی یہ قیفیت دیکھی اور دل میں میرے ان کا روب اور دل میں میرا دل ان سے متاثر ہوا تو میں نے دل میں سوچا میں اچھا بھلا سمجھدار زیرک انسان ہوں میں شاعر ہوں میں اہل زبان ہوں میں عربی زبان کی محسن کو سمجھتا ہوں اس کے سارے معاملات کو لبو لہجے کو سمجھتا ہوں یہ شخص کیسے مجھے شاعر بن کے میرے اوپر جادو کرے گا سارا کلام سن کے تو دیکھوں میں اچھے بھلے ان چیزوں کو پرک ستا ہوں میں بے وقوف نہیں بنوں گا میں فضول میں وہم کرنا ہوں اللہ نے دل بتلنا تھا نا یا مقلب القلوبی ثبت قلبی الہ دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی الہ دعا تک اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ تجھے وہم ہے تو فیل ان کے قریب ہو جا کہتے ہیں میں قریب ہو گیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت قیام کی حالت میں سنی میرا دل بدل گیا ایمان داخل ہو گیا اصل میں ان کی قسمت میں اسلام لکھا جا چکا تھا ان کی قسمت میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا لکھا جا چکا تھا تقدیر غالب آئی دائرہ اسلام دین کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھل گیا یہ قرآن کی تلاوت کا اجاز ہے کیا پتا چل رہا ہے قرآن دل کب بدلتا ہے جب قرآن کی آیات کو سنا جائے قرآن کی آیات کی سماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کی سماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے اور کیا پتا چل رہا ہے دل کیوں کھلا تھا خاموشی سے سنا تھا عدب سے سنا تھا کھلے دل کے ساتھ سنا تھا بغیر کسی پریجوڈس کے سنا جائے تو ایسے قرآن کی تلاوت جب عدب کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ سنی جائے تو یہ ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بند تھی اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دعوت دین کا ایک بہت خوبصورت طریقہ اور دعوت میں خوبصورت تاثیر کا طریقہ خوبصورت انداز کی دعوت قرآن کی تلاوت بھی ایک دعوت کا بڑا افیکٹیو طریقہ ہے جب قرآن کی تلاوت تاثیر طریقے سے اخلاص سے خلوص سے خسن کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ بھی دعوت کا بڑا افیکٹیو طریقہ ہے اللہ ہمیں اپنی دعوت میں اس کو شامل کرنے کی توفیق ادا فرمائے بہر قیف جی سینے میں اسلام اور ایمان داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا عزت و فیل کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگات تک پہنچا میں نے اپنی رودان سنائی کہ کیسے مشرقین مکہ کے سرداروں نے میرے کان آپ کے خلاب بھرے تھے اور کیسے میں نے یہ ٹھانا تھا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ڈالوں گا لیکن آپ کی کچھ آیات میرے کانوں میں اتری ہیں مجھے اس کلام نے بڑا ہی متاثر کیا ہے مجھے اپنا کچھ اور کلام سنائیے روایات میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت کی چھوٹی سی صورتیں ہیں چھوڑی سی آیات ہیں پتہ نہیں کون سی آیات کس کا دل بدلتے ہیں یہ خوبصورت سے کیوی تلاوت کی اہمیت تحصیر سے کیوی تلاوت کی اہمیت اور صحیح طریقے سے سنے وے قلام اللہ کی فضیلت دل بدلہ سورہ اخلاص سنی سورہ فلق سنی دل بدل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہیں اسلام قبول کیا وہیں بیعت کی اور مسلمان ہو کر رخصت ہوئے دوسری قبیلے سے آئے تھے مکہ کے رہنے والے نہیں تھے باہر سے آئے تھے کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا دین سیکھا اسلام اور اسلام کی حقامات سیکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رخصت لینے کے لئے حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کے نور نے میرے سینے کو منور کیا ہے اب سے میں نے تعلیمات سیکھی ہیں اب مجھے رخصت دیں اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے آپ کی تعلیمات کو پہنچاؤں دین کی تعلیمات کی تبلیغ کر کے ان کے دلوں کو بھی اس نور سے منور کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ساتھی حضرت افیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا اظہار بھی کہ میری بستی کے لوگ جو ہے وہ بڑے سخت دل ہیں اور وہ بڑے پکے مشرق ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہیں اپنے عقیدوں میں تو لہٰذا میری مدد کریں کہ اللہ اللہ میرے لئے آسانی فرمائے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ الہی یہ جب کسی خیر اور برقت کے کام کا ارادہ کرے تو اس کو ایک اپنی طرف سے نشانی عطا فرما مزانہ طور پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت تفیل بن عمرو دوسی کے پیشانی پر ان کے ماتھے پر ایک روشنی کی کنن پھوٹی اور دیکھنے والے کو اسی وجہ سے ان کو زنور کا لقب کہ نور کی ایک روشنی کی کنن ان کی پیشانی اور ان کے ماتھے سے نکلنے لگی اب جب ان کو اس مات کا احساس ہوا تو حضرت تفیل بن عمرو دوسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسری دفعہ درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم میری قوم بوتوں کو پوچھتی ہے اور جب میرے ماتھے کے اندر سے یہ روشنی کی کرنے نظر آئیں گی تو وہ شاید یہ کہیں گے کہ یہ بوتوں کی لانت ہے جو اس پر پڑ گئی ہے یہ بوتوں کی لانت ہے خدا رہا اس روشنی کو یہاں سے بدل کے کچھ اور کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ پھر وہ روشنی ان کی انگلی میں منتقل کر دی گئی تھی یہ نشانی اللہ کی طرف سے یہ نشانی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی حفاظت اور امان میں حضرت تفیل بن عمرو دوسی اپنی بستی میں واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی بن کر محبتوں کا پیمانہ بدل کے آئے اپنی بستی میں داخل ہوتے ہیں اپنی بستی میں داخل ہوتے ہیں کچھ دن ابھی مکہ کی بستی میں قیام کر کے آئے ہیں کچھ دیر کے بعد سفر سے واپس گھر پڑتے ہیں والد وہاں پہ استقبال کے لئے موجود ہیں والد بستی میں سب سے پہلے ملتے ہیں والد آگے بڑھ کے گلے لگانے لگتے ہیں دل کی دنیا بدل گئی ایمان مکمل ہو چکا ہے ایمان کا پیمانہ کیا ہے والذین آمنو اشد خب اللہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور ایمان کا پیمانہ یہ ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اس چیز کے تابع نہ ہو جاؤ تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں یہاں پہ ایمان مکمل ہو چکا تھا سینہ اسلام کیلئے کھل چکا تھا محبتوں کا پیمانہ بدل گیا تھا وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے ایمان کیلئے اپنے محبتوں کے پیمانے کو پرک ہو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل انکانا آباؤکم وابناوکم وازواجکم واشیراتکم وامالونے قطرفتموہا واتجارتن تخشاؤنا قصادہا ومساکنو ترزاؤنا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلی فتر عباسو تمہارے ماں باپ بیوی بچے اہل و ایال تمہاری تجارتیں تمہارے مال اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسولہ جہاد سے زیادہ عزیز ہیں پھر ویٹ کرو یہاں پہ محبتیں فرق ہو گئیں باپ ملا باپ آگے ہو کے سینے کو لگانے لگا کہ بیٹا آیا ہے وہیں پہ کہتے ہیں ابباجان میں آپ کو نہیں مل سکتا اللہ کی محبت غالب آگئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آگئی ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیم نے غالب آگئی ہے ابباجان میں آپ کو نہیں مل سکتا آپ کا دین الگ میرا دین الگ آپ کی زندگی کا راہ الگ میرا زندگی کا راہ الگ میں اسے ایک رب کو پوچھتا ہوں آپ بہت سے بتوں کو پوچھتے ہیں میرا اور آپ کا تعلق ختم باپ نے فوراں کہا ساتھ ہی بیٹے نے کہا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اپنے گلے میں ڈال چکاو میرا اور آپ کا زندگی کا ذاتہ فرق ہے میرا اوڑنا بچھونا آپ کے اوڑنے بچھونا دل بدل گیا زندگی بدل گئی ہے رودات بدل گئی ہے حالات بدل گئی ہیں ترجیحات بدل گئی ہیں محبت ہوگے پیمانے بدل گئے باپ نے فوراں کہا مجھے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے اپنے باپ کو اپنا دین پیش کرتے ہیں باپ بڑی خوشی کے ساتھ رضا اور رغبت کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہے ارے اللہ کس کی تبلیغ میں برکت ڈالتا ہے وہ تبلیغ جو اخلاص کے ساتھ ہے وہ تبلیغ جس میں خلوص ہے جس میں اخلاص ہے اور وہ تبلیغ جو خالص تنرزائی علاقی کے لیے اللہ اس کی آسانی کرتا ہے ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے ان میں سے پہلا کون ہے مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور جہاد میں سے سب سے بڑا جہاد جو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِخَادًا کبیر ہے اس قرآن کو لے کے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو قرآن کی دعوت قرآن کی اشارت قرآن کی تبلیغ جہاد میں سے بہت بڑا جہاد ہے تو جب اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت کو پورے خلوص سے لے کے کوئی نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے اور وہ جو حدیث بتاتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے کام میں نکلتا ہے میرے رستے میں نکلتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کے ساتھ وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں بنتے یہ مدد نظر آ رہی ہے اللہ کے کام میں نکلیں اللہ کے مجاہد بن کے اس قراب دین کی اشاعت کے لئے نکلیں اللہ محافظ ہو گئے اللہ نگران ہو گئے اللہ ہاتھ پاؤں زبان بن گیا سینے کھلتے جا رہے ہیں اللہ ہماری تبلیغ ہماری دین کی اشاعت میں بھی اتنی تحصیر اتنا درد دل اتنا اخلاص اور اتنے بہترین نتائج عطا فرما باپ اسلام قبول کرتا ہے اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں آگے بیوی ہے بیوی پہلے ہی منتظر بیوی نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھئے بیوی ذرا قریب ہونے لگتی ہے کہتے ہیں مجھے چھونا نا تیرا دین اور میرا دین اور تیری زندگی اور میرا میری زندگی اور میرا اوڑنا بچھونا تیرے سے فرق تیرا میری میری راہیں چھونا بیوی فوراں کہتی ہے کہ مجھے بتائیں آپ دین میں ہے میری جان آپ پہ قربان آپ مجھے بتائیں گے آپ کس دین پر ہے بیوی کو فوراں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں آپ فرماتے ہیں نہیں جاؤ فلاں ایک چشمے کا جگہ جہاں پہ ایک بتھ نصبتہ جاؤ اس چشمے پہ جاؤ اس سے غسل کر کے آؤ پاک صاحب وہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں بیوی غسل کر کے آتی ہے پاک صاحب وہ دین پیش کرتے ہیں بیوی بھی اسلام قبول کر لیتی ہے اللہ ہمارے گھر والوں کے سینے بھی ہماری دین کی دعوت سے کھول دیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیں اللہ ہمیں خلوص عطا فرما دیں قبیلے کو دعوت دینے لگتے ہیں لیکن یہ قبیلہ بڑا سخت ہے قبیلہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے پورے قبیلے میں سے پہلے باپ نے پھر بیوی نے اسلام قبول کیا اور پھر پورے دوسری قبیلے میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا اور دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کتنی کتنی سادتیں دے دیتا ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا فَلْ يُبَلِّغُ الْشَاحِدُ الْغَائِبِ کے جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں پہنچایا گیا شخص ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرتا ہوا ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھا جا کے اپنے دوسی قبیلے میں سکھایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والے نکل کے آئے یہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ کا تصور ہے جب ایک شخص دوسرے کو پہنچانتا ہے تو یاد رکھیے بسہ اوقات پہنچایا جانے والا پہنچانے والے سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو جو دین کی خدمت کی انہوں نے جو جو احادیث کا خزانہ مرتب کیا انہوں نے جو حدیث کے شعبے میں سب سے زیادہ احادیث روایت کی وہ کس کے لئے صدقہ جاریہ ہے دعوت دینے والے طفیل بن عمرو دوسی کے لئے اللہ ہمیں سن کے لوگوں تک پہنچا کے ان پہنچائے جانے والوں کو عجر کی حرث سے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے کی حرث دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے پورے قبیلے میں اب تین لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹتے ہیں مدد کیلئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قبیلہ میرے قبیلے کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے میری مدد کیجئے راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لئے اٹھائے حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے دل کے حال بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو شاید مجھے فوراں پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں میری امت میری قوم کے اوپر کوئی عذاب کی دعا نہ کر دی جائے فوراں کہتے ہیں میں نے کہا ہائے میری قوم یہ وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا تاثیر بھی اسی دائی کی دعوت میں ہے جو اپنی قوم کے لئے ہائے میری قوم کے جذبات رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ اللہ کا باخی اور نفسک آپ اپنے قوم افراد کے لئے اپنی بستی والوں کے لئے اپنی جان کو گھلاتے تھے دائی کیلئے ایک لازم صرف تھے کہ وہ اپنے قوم اپنے افراد اپنی بستی کے لوگوں کو زلط اور گمراہی میں دیکھ کے تڑپیں اور ہائے میری قوم کے غم سے اللہ ہم اس غم سے عشنا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی آپ نے فرمایا اللہ ہی قبیلہ دوست کو حدایت دے اللہ ہی قبیلہ دوست کو حدایت دے اللہ ہی قبیلہ دوست کو حدایت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بس عوقات آپ جب کوئی دعا کرتے تھے تو آپ اس کو تین تفاہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی وجہ سے حضرت طفیل کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں اور بہت بڑا بہت بڑا جو ایک گروہ ہے وہ دوسی قبیلے میں سے حضرت طفیل کی دعوت پر اسلام قبول کرتا ہے ہمیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکین مکہ نے بہت ستایا بہت مار پیٹ عذیت استہزہ صحابہ اکرام کے ساتھ تو یہ دوسی قبیلے کے لوگ اور حضرت طفیل بن عمر الدوسی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلعے میں ہجرت کی دعوت دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا تو دوسی قبیلے کے لوگوں کو بھی یہ فیض اور اللہ نے اس چیز کی توفیق دی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی لیکن ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مقدر بن گئی تھی مدینہ کی زمین لیکن یہ بستی کے لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے محروم رکھے گئے لیکن بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ضرور دی تھی ہجرت کیلئے اور اپنی بستی اور اپنے قلعوں کے دروازے کھولے تھے آپ کی حفاظت کیلئے اللہ ان کو ہجرت دے انشاءاللہ یہ گروہ جو ہے اس میں سے قصیر گروہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت تفیل بن عمرو دوسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر مکہ دوست سے لے کر مدینہ ہجرت کی اس وقت غزوہ خیبر کا واقعہ ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دوسی قبیلے کو جو خیبر کے مسلمانوں کا لشکر کا میمنہ کی طرف تھی اس طرف ان کو مقرر کیا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی زبدس فتح اور نصر سے مسلمانوں کو اس دوسی قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ عطاب فرمائی اب ایسے بھی دیکھیں کہ حضرت تفیل بن عمرو دوسی کا رویہ اب تک کیا نظر آ رہے قرآن کو خاموشی سے سنا اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد دین سیکھا دین سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچایا لوگوں کو پہنچانے جب لوگوں نے لبائک کہا تو ان کو لے کے اپنے گروہ کو ہجرت اور جہاد کی طرف مائل ہوئے یہ ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام قرآن کو سننا ہے عدب سے خوشی سے کھلے دل کے ساتھ سننے کے بعد ایمان میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں ایمان کے بعد دین سیکھنا ہے دین سیکھنے کے بعد اپنے علاقوں اپنے بستی اپنی برادری والوں کو متعرف کرنا ہے ان کے لیے ہائے میری قوم اور خائے میری برادری کی تڑپ سے دین پہنچانا ہے اور جب وہ لوگ ساتھی دین میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کو دین کے لیے جہاد اور ہجرت کی طرف مائل کر کے ان کو بھی اپنے اس سفر میں اپنے ساتھ شامل کرنا ہے حضرت افیل بن عمرو دوسی اس فتح کے بعد پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ تو میمنا میں تھے پھر جب فتح مکہ کا موقع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکاب بھی رہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے قبیلے کے اندر ابھی بھی شرک موجود تھا اور ایک بہت بڑا بت جس کا نام ذلقفین کا بت ہے یہ بت اس بستی میں ابھی تک پاش پاش نہیں ہوا تھا تو اس پر حضرت افیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے دوسی قبیلے میں واپس پلٹوں اور میں ذلقفین کا جو بت ہے دو ہاتھوں والا جو بت ہے اس کو میں پاش پاش کروں تاکہ میری قوم کے شرک کے عقیدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ دوسی ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس آئے اور وہاں پہ عورتوں کا بچوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا اور جب حضرت افیل بن عمرو دوسی نے اس بات کا اظہار کیا نا کہ میں اس بت کو توڑنے کی نیت سے آیا ہوں تو ان ساروں نے شروع غل مچا دیا کہ اگر تم نے ذلقفین کو ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا یہ تمہیں جلا کے بسم کر کے ختم کر دے گا تو حماد تھے نا لیکن ایک بہت بڑا وہ آگ کا علاوہ سے تیار کر کے ذلقفین کیا جو بالکل این سینہ اور اس کا دل تھا اس میں حضرت افیل بن عمرو دوسی نے ان کی مخالفت کے باوجود آگ لگا کے اس کو جلا دیا اور یہ اشار ہیں جو وہ پڑھ رہے تھے کہ اب میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں میں تیری بندگی نہیں کرتا ہوں اے دو ہاتھوں والے بت اب میں تیری بندگی نہیں کرتا ہوں میرا دونا اکدم امن میلا دکا میری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہوئی ہے میں نے تیرے سینے میں آگ بھر دی ہے تو لہٰذا یہ ذلقفین کا بت جو ہے یہ میرے اور آپ کیلئے سنت کے معاشرے میں سے اگرچہ بھت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ یہ سنت حضرت افیل بن عمرو دوسی کی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے فتح مکہ کے بعد وسال کے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد یارہ ہجری یارہ ہجری میں جو جھوٹے دایان نبوت اور مرتدین کا جو فتنہ تھا اس کی سرقوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے دور میں وہ ایک جنگ جنگ یمامہ اس میں حضرت افیل بن عمرو دوسی تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ قفر اور الہاد کا وہ جو شولہ بھڑکا تھا اس اس شولے کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ جنگ یمامہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور میدانے یمامہ سے پہلے حضرت افیل نے خواب دیکھا اور پھر خود ہی اس کی خواب کی تعبیر بھی بتائی خواب کیا دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدانے جنگ میں میدانے جنگ میں میرا سر مونڈ دیا گیا ہے میرا سر مونڈ دیا گیا ہے میرے موں سے ایک پرندہ نکلا ہے اور آسمان میں اڑ گیا ہے اور مجھے مجھے ایک عورت نے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پیچھے تیزی سے میرا تعاقب کر رہا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ اور ایک بیریئر جو ہے وہ ہائل ہو گیا ساتھیوں سے تعبیر پوچھے اور پھر خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ جو سر کا مونڈ نہ ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے میدانے جنگ میں یا مامہ کی میدانے جنگ میں میرا سر کاٹ دیا جائے گا یعنی مجھے شہید کر دیا جائے گا یہ میرے موں سے پرندے کا اڑنا گویا میری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی اور کسی عورت کا مجھے پیٹ میں چھپا لینا یہ ہے کہ مجھے اسی زمین میں دفن کر دیا جائے گا اور میرے اور میرے بیٹے کے درمیان میں جو یہ رکاوٹ ہائل ہو گی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو شہادت نصیب ہوگی لیرا لیکن میرا بیٹا اس موقع پر شہادت سے محروم ہو کے بعد میں کسی موقع پر شہادت کے درجے پر فائز ہوگا اور حقیقتاً ایسا کی ہوا میدانے جنگ میں یا مامہ کے میدانے جنگ میں حضرت توفیل بن عمرو دوسی یارہ ہجری میں شہید ہوئے ان کا بیٹا جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا حضرت عمرو بن توفیل بن عمرو دوسی ان کا نام ہے بیٹے کا بیٹا بھی باپ کی طرح باپ نے شہادت کی دعا مانگی تھی اللہ عمر زکنا شہادت انفیس بھی لیک اللہ نے شہادت دی بیٹے کا ہاتھ تو کٹ گیا لیکن بیٹا میدانے جنگ میں یا مامہ کے میدانے جنگ میں باپ کی لاش اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کے بیٹا واپس آ گیا حضرت عمرو کے دور میں بعد میں جنگیں یرموک میں حضرت توفیل کے بیٹے عمرو بن توفیل بن عمرو دوسی جو ہیں وہ شہید ہوئے اور حضرت عمرو کی خلافت کے دور میں حضرت عمرو نے ایک دن ایک بہت بڑی محفل کھانا وغیرہ اور دعوتی جہاں پہ اور بھی صحابہ اکرام ہیں تو حضرت عمرو نے فرمایا کہ آپ اس لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے تو عمرو نے فرمایا کہ عمرو آپ ہم سب میں سے اس محفل میں سے آپ وہ واحد خوش نصیب شخص ہیں جن کا ہاتھ ان کے جسم سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا تو یہ وہ بیٹا ہے جو اس باپ کا بیٹا ہے باپ بھی شہید ہوا بیٹا بھی شہید ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی سنتوں کو یاد رکھنے ان کو سمجھنے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی کوئی سنتیں دیکھ لیجئے قبول اسلام سے پہلے قبول اسلام سے پہلے ان کی اخلاق ان کے حقوق و لبائدک کا حسن دیکھ لیجئے قبول اسلام کا ذریعہ قرآن کی سماعت خاموشی سے عدب سے اور کلے دل سے قرآن کی سماعت ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی قبول اسلام کے بعد دین سیکھا دین سیکھنے کے بعد اپنی بستی کو سکھایا بستی کو سکھانے کے بعد طلب اور تڑب سے دعائیں کی اور کروائیں ان کی خدایت کی جب بستی والوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان بستی والوں کو ہجرت اور جہاد کبیر کی طرف مائل کیا ان کو اپنا ساتھی بنایا اپنے ساتھیوں کو اپنے معاشر اور برادری میں سے شرک کی نفی اور شرک کو نکالنے کے لیے معاونت کی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی شہادت کی دعائیں کی اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا اللہم مرزکنا شہادتاً فی سبیلک ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدائتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انتاکا انتا الوحاب آمین سم آمین